اسلام علیکم کیسے آپ صاحب آج میں آپ کو ڈراما ارتول غازی کے سیزن تھری کے اپیسوڈ اٹھارہ کے بارے میں بتانے چلا ہوں اپیسوڈ اٹھارہ میں ارتول صاحب سنے کے ثقرے لے کر دینے جاتے ہیں اور حلیمہ اور اسلحہن کو چھڑھوانے کے لئے جاتے ہیں اور وہاں پر اصلحہن اور حلیمہ اندر غار میں ہوتی ہیں اور اسلحہن اپنے ہاتھ چھڑھوانے لیتے ہیں اور حلیمہ نے کہتے ہیں کہ آپ فیلال کوئی حرکت نہ کرنا ارتل صاحب باہر انتظار کریں اور وہ کہتے ہیں کہ ارتل صاحب ان کے نوکر کہتے ہیں کہ ارتل صاحب آئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ حلیمہ اور اسلحان کو باہر لے ہیں وہ باہر لے کر جاتے ہیں اور ارتل صاحب کو دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہیں ارتل صاحب انہیں سونے کے سکے دیتے ہیں لینے کے سونے کے سکے لینے کی بجائے کچھ اور بات کرتے ہیں اور وہاں پر ارتل صاحب کی لڑائی ہو جاتی ہے ارتل صاحب کی جب وہاں لڑائی ہوتی ہے تو ارال اور علیہر صاحب وہاں پر پہنچتے ہیں اور وہاں پر وہ حملے میں شریک ہو جاتے ہیں اور ارترو صاحب کے ساتھ ہو جاتے ہیں اور وہاں ان کے سارے عجمیوں کو مار دیتے ہیں اور وہاں پر ارترو صاحب سکھ کے لے لیتے ہیں اور حلیمہ رسلاحان کو چھڑوا لیتے ہیں اور ارال ارترو صاحب سے ہاتھ ملاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ شریک ہوئے ہیں لڑنے میں بہت فخر آیا آپ کے ساتھ لڑنے کے ساتھ اور ماریا آمادہ کو یہاں پر مار کر بیوش کر دیتی ہے اور سیمون یہاں پر آ جاتا ہے کہتا ہے کہ آپ نے بہت اچھا کیا انہیں مار کر انہیں بیوش کر کے اور وہاں پر عرطلو صاحب اپنے قبیلے پہنچتے ہیں اور قبیلے والے سب دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور عرطلو صاحب زندہ بہت کے نارے لگتے ہیں جیسے جب دیکھتے ہیں حلیمہ اور اسلام خیریہ وحفیت سے واپس آگئی ہیں جاندار سب اپنے قیمے سے باہر آتے ہیں اور عرطلو صاحب کا بہت شکریہ دا کرتے ہیں اور بہت خوش ہوتے ہیں اسلام سے مل کر وہ کہتے ہیں کہ آپ نے میری بیٹی کو بچا لیا اور حلیمہ سلطان اپنے خیمے کے اندر جاتی ہیں اور دیکھتی ہیں کہ گندوز بھی ہوش پڑا ہے ابھی تک اور جیسے ہی حلیمہ سلطان کے گندوز آواز سنتے ہیں تو وہ ہوش میں آ جاتا ہے وہ بہت خوش ہوتے ہیں اور سارے ہستے ہیں کہ یہ ہوش میں آ گیا اور اسی دوران سیمن امادہ کو لے کر ان قبلے پہنچتے ہیں اور عرطلو صاحب کے ذمہ لگا دیتے ہیں کہ یہ ہے جس نے اسلاحان اور حلیمہ کو قید کروائے تھا اور اسی دوران چولپان آ کر ارال صاحب ملتی ہیں اور کہتی ہیں کہ یہ کیا ہو گیا امادہ تو یہاں پر آ گئی وہ کہتے ہیں آپ پریشان نہ ہو میں آبادہ کو ختم کر دوں گا اور عرطل صاحب امادہ کو اندر خیمے ملے جاتے ہیں اور یہاں پر صاحب کٹھے ہو جاتے ہیں اور پوچھ کچھ کرتے ہیں لیکن وہ صحیح نہیں بتاتی وہ کہتے ہیں کہ یہ کہ سب کیا درہ سیمن کا ہے اور اسی دوران جب اور آرال اندر آتا ہے اور آرال چھوڑا نکال کر اسے مارنے کوشش کرتے ہیں لیکن آلی آر صاحب اسے بچا لیتے ہیں ان کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ بھی ہوش تو نہیں ہوگے تشویش کرنے دیں پھر بعد میں دو ہوگا سوچیں گے عرطل صاحب امادہ کو قید کروا دیتے ہیں اور یہاں پر بانو ان پر تشدد کرتے ہیں ان سے پوچھنے کوشش کرتے ہیں لیکن وہ کچھ نہیں بتاتی وہ کہتے ہیں کہ مجھے کچھ نہیں پتا اور ادھر آلی آر اور بابا سے ملتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیشہ اتحاد رہنا ہمیشہ ساتھی رہنا بیٹا اور آرال صاحب سے پوچھتے ہیں جاندار صاحب کہ آپ امیر صادتین کو پیک سے کیا کرنے گئے تھے وہ کہتے ہیں کہ میں ان سے گیا تو ان کے پاس اس مسئلے سے گیا تھا وہ کہتے ہیں کہ میں آپ کو یہ زمین دوں گا لیکن جاندار صاحب کہتے ہیں وہ یہ نہیں کریں گے تو چلیئے یہاں پر ویڈیو کا اختتام ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ